دوستو آج کی کہانی ہے اکبر بیول کی موم کا سیر سالوں پہلے کی بات ہے جب راجہ ایک دوسرے پیغام کے ساتھ ہی کچھ پہلیاں بھیجا کرتے تھے ایسے ہی کسی ایک راجہ کا دوت سدیوں کے موسم میں ایک دن مغل سمراجی کے بادسہ اکبر کے دربار میں پہنچا وہ اپنے ساتھ پہلی کے روپ میں پندرے میں کیت ایک نکلی سیر لے کر گیا تھا راجہ نے پہلی کے ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا تھا پیغام میں لکھا تھا کہ کیا مغل راجے میں کوئی ایسا بودھیمان ہے جو پنجرے اور سیر کو چھوئے بینا سیر کو باہر نکال سکے اب مغل سمراج اکبر سوچ میں پڑ گئے کہ آخر سیر اور پنجرے کو ہاتھ لگائے بینا بھلا سیر کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے پہلی پہلی کے ساتھ بھیجے گئے پیغام میں یہ بھی ساب لکھا تھا کہ پنجرے سے سیر کو باہر نکالنے کے لیے ایک ویقتی کو ایک ہی بار موقع ملے گا اکبر کافی پریسان ہو گئے انہیں لگا کہ یہ تو بہت مشکل ہے اور اگر شیر کو پنجرے سے باہر نہیں نکال پائے تو مغل راجے کی کافی بدنامی ہو گئے یہ سب سوچتے سوچتے انہوں نے دربار میں موجود سبی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کوئی جو اس پہلی کو سلجا سکے لیکن ہر کوئی اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ آخر یہ سمبف کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اکبر نے پوچھا جب کسی نے جواب نہیں دیا تو انہیں اپنے وزیر بیربل کی یاد آنے لگی جو سبہ میں موجود نہیں تھے انہوں نے ترنت دربار کو بھیج کر بیربل کو دربار میں حاجر ہونے کا عادیس بھیجوایا لیکن افسوس بیربل کسی سرکاری کام کے سراج سے باہر گئے ہوئے تھے رات بھر اکبر اسی سوچ میں ڈوبے رہے کہ آخر پہلے کو کیسے سلجایا جائے دوسرے دن پھر دربار لگا لیکن بیربل کی کورسی کھالی دیکھ کر اکبر اداس ہو گئے بادشا نے ایک بار پھر درباریوں سے پوچھا کیا کسی کے پاس اس سیر کو پنجرے سے باہر نکالنے کی کوئی ترقیب ہے اتنے میں ایک دربار اکبر کے سامنے آیا اور اس نے سیر کو پنجرے سے نکالنے کی کوئی لیکن وہ ناکامیاب رہا دوسرے دربار نے پہلی کو سلجانے کے لیے ایک جادوکر کو بلوایا لیکن وہ بھی ویفل رہا کوئی کوشش کرتے کرتے سام ہونے کو آئی تب ہی ویربل دربار میں پہنچ گئے اکبر کو پریشان دیکھ کر ویربل نے پوچھا کیا بات ہے سمران آپ اتنے پریشان کیوں ہے بادشا نے ترنس سیر اس سے جڑی پہلی کے بارے میں ویربل کو سب کچھ بتایا اکبر نے ویربل سے پوچھا سڑ وہ سریع کی آوشتہ ہے سینسا نے ترنس اس کی ویستہ کرنے کو کہا جیسے ہی بیربل کو لوہے کی سڑ ملی تو انہوں نے پنجرے کو چھوئے بینا سڑ کو اندر پہنچ کر اسے نکلی سیر پر رکھ دیا اور لوہے کی گرم سڑ کے اسپرس میں آتے ہی پیغلنے لگ گیا کیونکہ وہ موم کا سیر تھا دیکھتے ہی دیکھتے پورا سیر موم کے روپ میں پنجرے سے باہر نکل گیا ادھر دربار میں بیربل کی جے جے کار ہونے لگی ادھر پہلی لے کر اکبر نے اکبر کے دربار پہنچے راجدود اپنے راج واپس لوٹ گئے اور بیربل کے اس کارنامے کے بارے میں راجہ کو بتایا کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے راجہ نے ایسی پہلی بھیجنا چھوڑ دیا تھا موم کا سیر کہانی سے سیکھ سیکھ اکل مندی سے سب کچھ سمبھو ہر سمبھو ہے ہر جگہ بل نہیں بلکہ بھدھی کا پریوک کیا جانا چاہیے دیماغ دیماغ سے ہر سمجھتا کا سمدھان ہو سکتا ہے دوستو گوڑ میسیج ٹیوپر چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو دوستو کمنٹ کریں